ہیلو دوستو بات کرتے ہیں جالیم لوسن کے بارے میں یہ لیکویڈ روپ میں گرین کلر کا آتا ہے اس کو جیسے ہی ہم اسکین پر لگاتے ہیں یہ وہاں پر اسکین کو کچھ جلاسی دیتا ہے اس کارن دوستو یہ کئی معاملوں میں اسکین سمندی سمجھے سے نجات دلاتا ہے تو کئی معاملوں میں استثیتی کو بگاڑ بھی دیتا ہے تو آئیے دوستو جانتے ہیں کہ جالیم لوسن کے کیا فائدے اور کیا نقصان ہے آج دوستو ویژیان نے اتنی ترقی کر لی ہے بہت ساری اسکین کریم آتی ہے تو دوستو بات کریں گے گی ایسے سمجھے میں اس پرکار کے لیکویڈ کا یوز کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے تو سب سے پہلے دوستو جانتے ہیں کہ اس میں کیمیکل ہے کیا اس میں ہے دوستو اورینٹل کیمیکل سالیس لگ ایسیڈ پینول کیسیا ٹورا اور ٹینچر دوستو ان پرکار کی چیزوں کا اپیوگ تو اس سمیں کیا جاتا تھا جب ہمارے پاس میڈیکل فیسلیٹی نام کی کوئی بھی چیز نہیں تھی لیکن دوستو آج جب ویژیان نے اتنی ترقی کر لی ہے تو پھر ہمیں ایسی آفت کو مول نہیں لینا چاہیے جیسے کی دوستو اس کا اپیوگ ہوتا ہے خجلی کی سمسیہ میں پھنگل انفیکشن میں انگلی کے بیچ میں پھنگل میں سورائسس یا پھر ایکجیما جیسی سمسیہوں میں دوستو یہ کرتا کیا ہے کہ جیسے ہی ہم ایسی سمسیہوں میں اس دوہ کو لگاتے ہیں اس میں جتنے بھی انگریڈینٹ ہے ٹینچر اور دوسرے کیمیکل وہ دوستو توچہ کو وہاں پر جلا دیتے ہیں اس کارن کئی بار ادھیک جلن کی سمسیہ بھی ہوتی ہے تو دوستو اس پرکار کی دوہ کے کئی سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں جیسے کی وہاں پر توچہ کالی پڑ جاتی ہے اسکین پتلی ہو جاتی ہے یا پھر توچہ وہاں پر جل سی جاتی ہے دوستو اسکین روکھی اور کٹھور ہو جاتی ہے تو دوستو اگر آپ کو کوئی اسکین سمبندی سمسیہ ہے تو پھر آپ ڈاکٹر کو دکھائیں وہ آپ کے لئے ایسی کریم کو سجیسٹیڈ کریں گے جو بہت ہی ایفیکٹیو ہوگی تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارے دوارہ دی گئی جانکاری اچھی لگی ہوگی دوستو ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لئے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ دوستو سواستے سمبندی ہر جانکاری ہم آپ تک پہنچا سکیں